موسیقی ایزا لائکہ ٹک ٹوک پہ بناتے ہیں وہ پندرہ سیکنڈ کے ہوتی ہے لیکن میں یوٹیوب پہ بناتا ہوں جو کہ تقریباً فل جو کا سیدھا ہو نوہا ہو ایسے ہی تو آج سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ آج موسم کیسا ہے یہاں پہ کیا سین چل رہا ہے یار دیکھیں میرا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے ویڈیو بنانے کا اگر آپ کو پسند آ رہی ہے ابھی تک آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ یار بہت سارے لوگ ہیں ابھی بھی میں نے ابھی چینل بنایا ہے ویو بہت اچھے آ رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو سوچ کے رکھتے ہیں پہلے اپنی سکرپٹ تیار کرتے ہیں کہ یہ یہ کرنا ہے ویلوگ میں مجھے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے میرے پاس کوئی کانٹینڈ نہیں ہے بس آٹھ دل کیا صبح کو اٹھا موبائل اٹھایا کیمریا آن کیا موں بھی نہیں دھویا اور ویلوگنگ سٹارٹ کر دی آپ لوگوں نے پیچھے ایک چیز نوٹ کی ہوگی یہاں پہ مطلب گائے کی بھیس کی سب کی آواز آ رہی ہے یہ پیچھے جو پنچی وغیرہ ہیں سب کی آ رہی ہے تو بھئی یہ گاؤں ہے یہاں پہ یہی سب ہوتا ہے وہ دیکھیں سامنے در دکھ رہا ہوگا تو یہی سب ہوتا ہے یہاں پہ اور گاؤں کی لائف ہے بھئی انجوئے کریں ویلوگ دیکھتے جائیں اور سبسکرائب یار ضرور کریں اگر میں زیادہ ویڈیو لمبینی بناوں گا ابھی کچھ اور ہیں میں جا رہا ہوں زمین پہ تو آپ کو اس کا سیر کراؤں گا وہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے اگر بارش تیز ہو گئی تو مجھے یہی پہ بلوگ روکنا پڑے گا ورنہ تو بھئی چلتے ہیں سیر کرتے ہیں اللہ مالک ہے بارش رک جائے گی اگر تیز ہو گئی تو پھر بھئی ہمیں یہی پہ ختم کرنا پڑے گا سب کچھ تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں بارش سٹارٹ ہو گئی پانی میں نظر آ رہا ہے ویسے تو نہیں آگا اتنا اچھا بھی موبائل نہیں ہے انڈرویڈ میں تو یہ نظر نہیں آتا لیکن یہاں پہ ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ یہاں بارش ہو رہی ہے اور اوپر دیکھیں بھئی کالے کالے بادل پورا آسمان ڈھکا ہوا ہے ہم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوا تیز ہو گئی ہے میرے خیال سے بارش بھی ہونے والی ہے ہلکی ہلکی تو ہو رہی ہے لیکن اگر تیز ہو گئی تو ہمیں مشکل ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں آگے جاتے ہیں آگے ٹھکانہ تو ہے جہاں پہ ہم چھپ سکیں بارش سے لیکن آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین ہے کیونکہ یہاں تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہی سین ہوتا ہے گاؤں میں ابھی بارش بھی ہو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے میرے ایک بڑے بھگنے والے ہیں وہ بھائی اتنی ہوا تیز ہے ہم سے تو موبائل نہیں پکنا جا رہا باقی سبسکرائب کر دیں پھر سے بھولوں گا کیونکہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پھلیس سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ جو بھی اب میں بلوگ بنا ہوں وہ آپ تک پہنچتا رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ رہی ہے تو پھلیس شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے ہم آپ کو پورے گاؤں کا سیر کرانے والے یہ دیکھیں تو گائز دیکھ سکتے ہیں صرف اس ہی نالی سے آگے دکھاؤں گا کتنی زمینیں ہیں صرف اس ہی نالی سے ان میں پانی ڈالا جاتا ہے ان میں پانی بھرا جاتا ہے تو بھائی چل رہے ہیں ہم آگے بارش تو تھوڑی رک گئی ہے لیکن آگے ہمارے ساتھ وصلہ ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے بیسے تو میں نہیں جاتا زیادہ تھا لیکن آج آپ کو سب کچھ دکھائیں گے کہ کہاں کہاں پہ ہمارے زمینیں ہیں اور کیا کہاں پہ پھرینڈز دیکھ سکتے ہیں یہ وہ زمینیں ہیں جو بارش کی وجہ سے آباد نہیں ہو پائی ہیں ان کو ایک سال ہونے والا ہے یہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی زمینیں ہیں یہاں پہ کبھی آبادی ہوا کرتی تھی لوگ یہاں پہ فصلیں ہوگاتے تھے لیکن ابھی یہ جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ بنجر ہو گئی ہیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے لیکن یہ زمینیں ابھی تک ایسے ہی پڑی ہیں ان میں پانی پھرا ہوا ہے تو پانی کے ساتھ تو فصل ہو نہیں سکتی آر اوپر دیکھ سکتے ہیں کیسا موسم ہے اور یہ نیچے نیچے یہ کھیتی باری ہو رہی ہے جیسے کی ہر گاؤں میں ہوتی ہے یہ ہی ہماری زمین ہے مطلب کزن ہے میرا میں آپ کو اس کی شکل تو نہیں دکھا سکتا اس نے ماسک پہنا ہوا ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے اور یہ ظاہر ہونے والا ہے یہ بھئی ہے بھئی ہے بھئی ہے بھئی ہے بھئی ہے بھئی یہ ہے میرا قزن عارف سین نام ہے اس کا یہ ہم اوپر چلتے ہیں یہ بھئی یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ساری کی ساری زمینیں آئے بھئی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ہم آپ کو پورے گاؤں کا سیر کرائیں گے تب تک اپنا دھیان رکھئے فی امان اللہ